اعوذ بللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو گرامر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو آپ سے گزارشیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالی سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں اردو گرامر میں آج ہمارا موضوع ہے مقالمہ اور مقالمہ میں جو موضوع ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہے دو دوستوں کے درمیان کرونا کے حالات کے موضوع پر مقالمہ تحریر کرنا تو یہ مقالمہ کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ آدل السلام علیکم جواد و علیکم السلام آدل کیسے ہو جواد اور اب تمہاری طبیعت کیسی ہے جواد آدل اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بلکل ٹیک ہوں آدل اور تمہارے گھر والوں کا کیا حال ہے جواد وہ سب بھی ٹیک ہے لیکن ایک مسئلہ نے سارے گھر والوں کو پریشان کر رکھا ہے آدل کیا مسئلہ ہے جواد خیر تو ہے جواد خیر ہے بس کرونا کی وجہ سے ہم سب گھر میں قید ہو کر رہ گئے ہیں آدل یار ہماری گھر کا بھی یہی حال ہے سب لوگ گھر میں بیٹے ہیں اور بلا ضرورت کوئی باہر نہیں نکلتا جواد اس کا مطلب ہے کہ کورونا نے ہم دونوں کو پریشان کر رکھا ہے آدل ہم دونوں کو نہیں جواد صرف ہم دونوں کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اکثر لوگ اس وبا کی وجہ سے پریشان ہیں اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے جواد ہاں یار تمہاری بات درست ہے اس وبا کی وجہ سے آج کل ہر کوئی پریشان ہے آدل لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے جواد کیوں یار یہ تو بہت خطرناک مرض ہے آدل تمہاری بات صحیح ہے کہ یہ ایک خطرناک مرض ہے لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں ہر نماز کے لئے وضو کرتے ہیں کانا کانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ دوتے ہیں ہر وقت صاف سترا رہتے ہیں اور ہر کام اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جواد کیا تم لوگوں نے احتیادی تدابیر نہیں اپنائی ہیں آدل کیوں نہیں یہی سب سے بڑی احتیادی تدابیر ہے جواد بس یہی آدل جی ہاں تمہارا کیا خیال ہیں جواد میں تم ماسک کا باقاعدہ استعمال کرتا ہوں زیادہ وقت گھر پر گزارتا ہوں آدل یہ تو بہت اچھی عادت ہے میں بھی ایسا کرتا ہوں لیکن اس حوالے سے میرا ایک مشورہ سنو جواد کیا مشورہ آدل وہ یہ کہ روزانہ پنجگانہ نماز پابندی سے پڑھا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو جواد یار نماز تمہیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں البتہ آج سے قرآن کی تلاوت کرنے کا ارادہ ہے آدل ایک بات اور جواد وہ کیا آدل وہ یہ کہ ٹیلویجن پر زیادہ خبریں نہ سنا کرو جواد کیوں آدل اس لیے کہ اس پر اکثر کرونا کے حوالے سے ہی خبریں ہوتی ہی جنہیں سن کر انسان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا ہے جواد تو پھر کیا دیکھو آدل تفریحی اور مزاہیہ یا معلوماتی پروگرام دیکھا کرو کوئی پریشانی نہیں ہوگی طبیعت حشاش بشاش رہی گی اور معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے گا جواد یار یہ تو بہت اچھی بات ہے آئندہ میں ایسا ہی کروں گا آدل جواد تمہیں پتا ہے ہم نے گھر میں ایسا ہی ماحول بنایا ہے اور انتظام بھی ایسا کیا ہے کہ گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں جواد گھر کی صفائی تو ہم بھی باقائدگی سے کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اہم احتیاطی تدابیر کا خیال بھی رکھتے ہیں آدل یہ تو بہت اچھی بات ہے یار اسلامی اصولوں پر کار بن رہو اور کسی چیز سے خوف نہ کاؤ جواد یار تم نے تو میری بڑی پریشانی دور کر دی آدل کون سی پریشانی جواد یہی کرونا والا پریشانی آدل یار تمہیں پتا ہے ہمیں مختلف پریشانیاں کیوں گیرتی ہیں جواد نہیں یار کیا تم اس کی وجہ بتا سکتے ہو آدل کیوں نہیں میرے خیال میں ہماری تمام تر پریشانیاں اس لیے ہیں کہ ہم نے اسلامی طرز زندگی کو چھوڑ دیا ہے زندگی کے کسی بھی معاملے یا شعبے میں اسلامی اصولوں کو نہیں اپنا دی اس لیے ہر وقت پریشان رہتے ہیں جواد یار آدل تم نے تو آج یقیناً بڑے پتے کی باتیں کی آئندہ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا زندگی کے ہر معاملے میں اسلامی اصولوں پر کار بن رہوں گا آدل جواد پھر تم دیکھو کہ کوئی مسئلہ بھی تمہاری لیے پریشان کن نہیں رہے گا جواد انشان اللہ آدل بلکل انشان اللہ جواد یار اب مجھے اجازت دو کیونکہ گھر سے نکلے کافی دیر ہو چکی ہے ابو اور امی دونوں پریشان رہیں گے آدل اپنے والدین سے کہو کہ کوئی فکر نہ کرے اللہ خیر کرے گا یہ حالات بھی گزر جائیں گے جواد یار دعا کرو یہ وبا جلد از جلد ختم ہو جائے آدل اللہ تعالی تمام انسانوں کو اس وبائی صورتحال سے نجات دے آمین جواد آمین اچھا یار اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ جواد اچھا دوست اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ تو سامین و ناظرین آپ نے یہ مکالمہ ملاحظہ کیا امید ہے کہ آپ نے عصا والے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا آئندہ کسی نئی انوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ